کرتا ہوں کہ آر اللہ تعالیٰ یومِ آزادی نصیر فرمایا ہے یہ اللہ کا احسان ہے آر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہلے کے مقابلے میں پاکی سیون کے مقابلے میں پچھلے سال کے مقابلے میں یہ ایک مضبوط پاکستان ہے اور یقینی طور پر اس میں قوم کی دعائیں قوم کی محنت اور انشاءاللہ ٹوئنٹی ون کا جو پاکستان ہوگا انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ سکان ہوگا ہم شکریہ دار کرتے ہیں اپنے حضوروں کا جنہوں نے ایک بہت بڑی ایفٹ کر کے یہ ہمیں پاکستان ایک تحفے میں لیا یہ اللہ کا انام ہے اور ان کا بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں کہ شکریہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو بار بار میں یہ انفال استعمال کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت آزادی کی جو مومنٹس ہیں اس وقت کشمیر کی سیچویشن کو آپ دیکھیں جس میں ہمارے کشمیری دھائی کتنے فارٹی سیون سے یہ ایفٹ کر رہے ہیں یہ سپیٹر کر رہے ہیں کہ ان کو آزادی نصیب ہو لیکن وہ ایک ظالم اور ایک خاصی حکومت ابھی بھی ان کے اوپر جو ظلم اسکم کر رہی ہے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا لیکن ابھی بھی ان کے اوپر ترفیو ہے آزادی نہیں ہے لوگ گھروں میں بند ہیں ہسٹال بند ہیں کالجز بند ہیں تو آپ اس سے آپ اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کیسے میں اور کیسے ہمارے اباؤ اداد نے انڈیا سے بریٹن سے ایک ایک یونائٹی جو اس وقت سلطنت تھی اس سے کیسے آزادی حاصل ہو کئی گھر پجڑ گئے کتنے مسلمان شہید ہو گئے کتنے بچے بزرد شہید ہوئے اور اس کے بعد یہ ہمیں آزادی نصیب ہو تو اس پر ہم جتنا بھی ادا کا شکر ادا کریں تو ترہا کھام اور ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اپنے اباؤ اداد کا جنہوں نے اتنی ایفرٹس کر کے یہ ہمیں ایک عظیم مل توپے میں دیا اور آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم محرد کر کے جس کا جو رول ہے اس کو وہ ادا کرنا چاہیے اور اس عظیم مل کو عظیم سے عظیمتار بنانا چاہیے یونیورسٹیز کا جو کام ہے آپ نے جس طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ بجار نصیب نے ہمیشہ ان مومنٹس میں ان تحریفوں میں جو رول ادا کیا ہے اور بجار نصیب کو اس سے پرچھا کر مزید اپنا رول ادا کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ نیشنل لیول پر کنپیوشنل یقینی طور پر ہونی چاہیے یہ ایک عظیم قدیم دستگرہ یہ کون کا اس کے اوپر حق ہے کون کے لیے یہ سیمیلائز ذمہ داد شہری اس سوسائٹی کو دے اور سوسائٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ اس جامعہ میں ریزال ہونے چاہیے ہماری حکیلتیز یا ہماری یونیورسٹیز یا ہر یا ہر ایشوزن سیکٹر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈگریز کو تقسیم کریں ملکہ ایک سیمیلائز اور ایک بابکار ایک ذمہ دار شہری سوسائٹی کو دے اور سوسائٹیز کے اندسٹری کے جو مسائل ہیں وہ ان یونیورسٹیز میں ریزال ہوتے ہیں نئی اجادات وہ یونیورسٹیز سے نکلتی ہیں تو اس لیے میں اپنے اسعاد اکرام سے گزارش کروں گا کہ میں تحقیق کریں جس میں سوسائٹیز کے ایشوز کو ریزال ہونا چاہیے میں اپنے ایمپلائز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اسعاد اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس لیند اور لگن سے انہوں نے اس یونیورسٹی کی اپلیفٹنگ میں جو اپنا رول ادا کیا ہے وہ مزید اس میں اپنی محلت اگر وہ پہلے بارہ گھنٹے کام کرتے تھے تو ابھی بھی چار گھنٹے ان کے پاس ہیں تو اس میں مزید ٹائم لگائیں اس مشکل دور میں آپ انٹرنیشنل سنیریو کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں وحیتوں میں زندہ رہتی ہیں جو ان کا تدارو کرتی ہیں جو ان کے لیے کام کرتی ہیں وہ سال پہلے سالوں سالہ سال پہلے کردے ان کا ویرد ہے وہ ریپلیکٹ ہوتا ہے روزانہ کی ایکٹیوٹیز میں آپ روزانہ کی ویسس پہ اپنے آپ کو ایویٹ کریں کہ آج آپ نے اس قوم کے لیے اس جانعہ کے لیے کیا کنٹریبیور کیا گیا اس میں کیا نئی ویلیو ایڈیشن کی ہے اگر اس طریقے سے آپ اپنی کنٹریبیورٹی کریں گے یقینی طور پر یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جامعہ بھی عظیم سے عظیم تر ہوگی اور پاکستان بھی ایک پشار پاکستان ایک مضبوط پاکستان ایک ایک طاقتور پاکستان دنیا کے نقشے پہ انشاءالہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک عظیم اور ایک طاقتور پاکستان اس نے جتنے چیننجز کا مقابلہ کیا ہے آپ دیکھیں لاز دیس سال سے جو اس ملک میں جو سال سے کی گئے لیکن اس پاکستانی قوم نے پاکستانی افواج نے پاکستانی پولیس نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے کیامیابی سے مقابلہ کیا ہے آج ساری اتبان یہ کہہ رہی ہیں کہ یاد پاکستان سے پوچھو ان کا تجربہ کیا ہے پاکستان نے جو ہمیں سائل جو چیلنجز کو پیش کیا ہے اس سے اس کے تجربے سے سمجھ سیکھ جائے چاہے وہ کوویڈ نائنٹین ہو جو اہم وہ وار آن تیرر ہو یا ایک غریب ملک جو ایک ملک جس وقت آزادی حاصل کرتا ہے اور ان کو مشکلات چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور جس کامیابی کے ساتھ وہ ان کو عبور کرتا ہے وہ پاکستان ایک وطرین میں ساتھ ہے آج کل یہ آکر یہ بھی ایک سالش ہے یہ بھی ایک جنگ کا یا ٹرین ہے کہ لوگوں کو مایوس کر ادمان کو مایوس کر کہ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں میں دیکھتا ہوں اس جامعہ میں چالیس سال سے جامعہ میں جتنا درقی آپ لوگوں نے پچھلے چاند سالوں میں کی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے مثال نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں کہ یہ سامنے کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان نے ایز قوم پاکستانیوں نے جس محنت سے اور انٹرنیشنل چیلنجز کو دیکھتے ہو اپنی ضروریات کو دیکھتے ہو جس محنت اور لگم پہ کام کیا ہے اور جس ذمہ داری سے قانون کی پاسداری کرتے ہو لوکل لیول پہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ذمہ دار قوم کا ہم نے ثبوت دیا اس سے اور ذمہ دار قانون کی پاسداری کرنے والی آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں کوئی اور قوم نہیں ہے تو اس لیے ہماری دیریکشن ہماری سمت وہ بلکل کریئر ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم نے وڈ گورننس کے ذریعے میرٹ اور لا کے ذریعے ایک دوسرے کا اعتران کرتے ہوئے ادم برداش کا ایک سلوگر لیتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے اور اس ملک کے بھی جو کچھ ہمارے سے ہمارے بچوں سے ہمارے حوالے کریں گے کہ دیکھیں ہمیں ایک عظیم پاکستان ہمارے بزو کونے میں دیا ہم نے ایک محفوظ اور طاقت اور کشار پاکستان آپ کے حوالے کیا اللہ تعالی اس پاکستان کو دن دن راج جن تکی کرنائے میں آپ کا بہت ستی ادا کرتا ہوں اس جگہ پہ آج خصوصی طور پر یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیلی بیسس پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک نئی اینٹ رکھنی آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج میں نے کیا 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 ترکی کی اور اس لیے میرا خیال میں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہم آپ ہم یونیٹی فیئر اینڈ ڈی سیمٹم ہمارے بابا قیدی آزم احمد الینا کا جو ہمیں دست ہے عرام محمد اقبال کا جو فلاس بھی ہے اس پاکستان کو ہم نے آگے لے جنر میں بہت شکریہ